مدستر اکبار سویلنکا کے صدر اور وزیر آسم نے کہا کہ انہیں یقین ہے حکومت پاکستان شفاف تحقیقات کرے گی اور انصاف دلوائے گی سیالکوت میں فیکٹری مینجر پریان اترا کمارا کے قاتل کی پولیس تحقیقات میں مزید ان کشافات سامنے آئے ہیں ڈسپلن اور کام لینے پر ورکرز اور دوسرا عملہ غیر ملکی مینجر کو سخت نہ پسند کرتا تھا پریان اتھا اور فیکٹری کے دوسرے عملے میں اکثر تقرار ہوتی رہتی تھی ناقض صفائی پر پریان اتھا کمارا نے ورکرز اور سپروائزر کی سرزنش کی تھی جس پر سپروائزر نے دیگر ورکرز کو اشتیال دلا کر مینجر پر تشدد کر کے اسے قاتل کر دیا مینجر کو تشدد کر کے حلاق کر دیا تفتیشی رپورٹ وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کو پیش مواملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی جس سپروائزر کے پریان اتھا نے سرزنش کی اسی نے ورکرز کو اشتیال دلایا رپورٹ کے مطابق سری لنکن شہری اور فیکٹری مینجر پریان اتھا نے مشینوں کی مکمل صفائی کا حکم دیا تھا مینجر کے ڈسپلین اور کام لینے کی وجہ سے کچھ ملازمین اس سے نالا تھے سری لنکن شہری کی موت تشدد سے ہوئی تشدد سے حلاقت کے بعد لاش کو جلایا گیا رپورٹ کے مطابق کچھ غیر ملکی کمپنیوں کے وفد نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا جس پر فیکٹری مینجر نے مشینوں کی مکمل صفائی کا حکم دیا تھا رپورٹ وزیر قانون راجب اشارت کی زیر صدارت اجلاس میں فائنل کی گئی جس میں بتایا گیا شریلنکن شہری اور فیکٹری منیجر پرانتھا کی موت کی وجہ دماغ کی ہڈی پر شدید ضرب سے ہوئی پوست مارٹم رپورٹ جاری بتایا گیا کہ شہری پرانتھا بہمانہ تشدد کیا گیا سوائے اس کے کہ ایک پیر کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں بچی سانے ہی سیالکوٹ میں سریلنکن شہری کی ہڈا کر پوست مارٹم رپورٹ جاری رپورٹ کے مطابق سریلنکن شہری کی موت دماغ دیماغ دیمج ہونے کی وجہ سے ہوئی سر کی ہڈی ٹوٹنے کی تصدیق ہو گئی مینجر کا 99 فیصد جسم مکمل طور پر جل گیا تھا پازو سمیت جسم کی دیگر تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی مینجر کا صرف ایک پاؤں ٹھیک تھا باقی پورے جسم میں ایک بھی ہڈی سلامت نہیں بچی آئی جی پنجاب راو سردار نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے سے کم وقت میں دو سو سزاید مقامات پر چھاپے ملے گئے ملاوث گرفتار ملزمان میں تیرہ سزاید مرکزی ملزمان نے اعترافی بیان بھی دے دیا ہے واقع سے مطالق ایک سو ساٹھ کیمرو کی فوٹیج لی گئی ہے گرفتاریوں کے لیے دس ٹیمیں بنائی گئی ہیں جل تفتیش مکمل کر کے ملزمان کو کورٹ میں پیش کریں گے جھگڑے کا آغاز کل دس بج کے دو منٹ پہ ہوا دیارہ بج کے پانچ منٹ پہ اس کی ہلاکت ہو چکی چوبیس گھنٹے سے کم عرصے میں ہم نے جو کچھ کیا اس میں دو سو سے زیادہ ریٹ کیے گئے مختلف جگہوں پہ ایک سو ساٹھ سے زائد جو کیمرے سے ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی اس کو انیلائز کیا گیا اور اس کی مدد سے جو ایک سو اٹھارہ سسپیکٹس سے ان کو اریسٹ کیا گیا ان میں سے تیرہ بندے وہ ہیں جو آپ نے مختلف سوشل میڈیا میں مختلف فوٹیج میں دیکھیں گے جنہوں نے اپنی کنفیشنل سٹیٹ بھی دیو ہے کہ وہ در وجود تھے پولیس اس میں کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بھی پہلوں رہ نہ جائے جس کو ہم ایڈریس نہ کر سکیں اس زیادہ دہشتگردی ایکٹ کے تیعت پرچہ ہو چکا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تفتیش میں کوئی خامی نہ ہوتا کہ ملزمان کو کوئی بینیفٹ مل سکے تفتیش مکمل کرنے کے بعد اس کا جلان سبمیٹ کریں گے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاوت نے کہا ہے کہ سیالکوٹ واقعے میں جو بھی ملاوث ہوا اسے کسی صورت بخشا نہیں جائے گا واقعے کی پولیس کو جب پہلی اتنا ملی تو ہلاکت ہو چکی تھی جھگڑے کا آغاز دس بچ کر دو منٹ پر ہوا غیر ملکی شہری کی ہلاکت گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر ہوئی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مقامی پولیس نے فوری طور پر حکام کو آگاہ کیا تھا راستے بلوک تھے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں اور سر لنکن شہری پیان تھا دیا ودنا کی ایلیا نے ایک بیان میں سر لنکن صدر اور وزیر آزم پاکستان سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا واقعے کو انتہائی غیر انسانی اور علمناک قرار دے دیا سر لنکن شہری پیان تھا دیا ودنا کی ایلیا نیروشی دسانیہ کا بیان سامنے آگیا اپنی شہر کے قاتلوں کو سزا انصاف کا مطالبہ کر دیا ایلیا نیروشی دسانیہ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے شہر اور اپنے دو بچوں کو انصاف چاہیے ان کے شہر ایک معصوم انسان تھے ایلیا نیروشی دسانیہ نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے خبروں میں دیکھا کہ ان کے شہر کو بیرون ملک اتنا کام کرنے کے بعد اب بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے وہ سر لنکن صدر اور وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ انہیں ان کے شہر اور دو بچوں کو انصاف دیا جائے سیالکوٹ واقعے کے بعد سری لنکا سے تعلقات خراب نہیں ہونے دیں گے سری لنکا نے پاکستان کی بروقت کاروائی اور عدی عمل پر اتمنان کا اظہار کیا ہے انکوائری کے لیے 48 گھنٹے کی مولت دی ہے وزیر خارجہ شامعور خوریشی کی میڈیا سے باتشیت کہا سری لنکن ہائی کمیشن کو لمحہ بلمحہ آگاہ کا رکھا ہے سانیہ سیالکوٹ کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق اب تک 120 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے معاملے پر وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ملزمان نے غیر انسانی فیل کر تکاب کیا کسی صورت نہیں بخشا جائے گا فواد چہدری بولے یہ بہسی بڑے توفان کا پیش خیمہ ہے یہ ٹائم بوم ہے انہیں ناکارہ نہ کیا تو پھٹیں گے سیالکوٹ کے حجوم نے مذہب کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ شرمناک اور بدترین کام کیا مسلمانوں اور پاکستان کو بدنام کیا گیا علماء نے سیالکوٹ واقع پر شدید رد عمل دیا مفتی تک عثمانی اور مولانا عبدالقبی نے کہا اسلام اقلیتوں کے تحفظ کا زامن ہے علامہ تاہرہ شرفی مفتی منیب الرحمان مفتی اقبال نقشبندی اور دیگر علماء نے بھی واقع کے اسلامی تعلیمات کے برعکس کرا دیا پیڈی ایم میں ایک پیج اور ایک سٹیج پر رہنے والوں کا ٹویٹر پر اختلاف سیالکوٹ واقع پر احسن اقبال نے مولانا فضل الرحمان کے معاقب سے اتفاق نہیں کیا مولانا فضل الرحمان نے لکھا ماضی میں توہین مذہب کے ملزمان کو بیرون ملک بجوائے گیا ریاست پر اعتبات نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس پر احسن اقبال نے جواب دیا کی اجازت نہیں دیتا سزا دینا حجوم نہیں ریاست کی ذمہ داری ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں سیالکوٹ واقع پر پوری قوم کے سر شرم سے جھگ گئے ہمارے دور میں ایسے واقعات پر تحریک انصاف سیاست کرتی رہی ہے لیکن نون لیگ نے ایسا کبھی نہیں کیا سیالکوٹ سانے میں ملوث افراد کو قرار واقع سزا دی جائے شہباز شریف نے کہا چھے دسمبر کو لانگ مارچ اور دیگر اہم فیصلے کریں گے بولے حکومت کو ذمہ داریاں ڈال رہی ہے لیکن پہلے بھی معاشی حالات بہتر نہیں تھے معاشی بوجھ نے سلطنت عثمانیہ اور سوویت یونین جیسی طاقتوں کو بھی برباد کر ڈالا حکومت معیشت سنبھالنے میں ایسی ہی ناکام رہی تو ملک کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں حکومت نے بیس ہزار ارب کے قرضے لیا اور ایک اینٹ تک نہیں لگائی آئی ایم ایف کی نئی شرائط نے قوم کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں سعودی عرب سے پاکستان کو تین ارب ڈالرز مل گئے جو سٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں مشیر خزانہ شاکت ترین نے ٹویٹ کر دیا کہا دیپوزٹ کے رقم موصول ہونے پر سعودی ولی احد محمد بن سلمان اور سعودی حکومت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بینک حکام کے مطابق سعودی عرب سے تین ارب ڈالر موصول ہونے کے بعد چند روز قبل سعودی فنڈز پور ڈیولپمنٹ اور سٹیٹ بینک کو پاکستان کے درمیان تین ارب ڈالر کرز ڈیپوزٹ معاہدے پر دستخط ہوئے تھے معاہدے کے تحت سعودی فنڈ کو سٹیٹ بینک کے پاس تین ارب ڈالر رکھوانے تھے جو سٹیٹ بینک کے ذرے مبادلہ زخائر کا حصہ ہوں گے سندھ میں پرچی چیئرمنٹ کی حکومت ہے کوئی سوال کرے تو اسے مار دیا جاتا ہے فرزند زہداری نے کرونا میں بھاشن دیا عوام کو راشن نہیں دیا مراد سعید پیپس پارٹی کی حکومت پر برس پڑے کہا پہلے امہ رباب انصاف مانگتی پھر رہی ہیں اب نازم جوکھیوں اور فہمیدہ سیال کو بھی قتل کر دیا گیا پیپس پارٹی کی حکومت سندھ کے لیے وفاق کے منصوبے پر بھی روڑے اٹکاتی ہے لیکن صوبے میں کتے اور سامپ کے کٹنے کی ویکسین نہیں ملتی مرادر شاہ کے حلقے میں ایمبولنس نہیں ملتی صوبے میں مافیا کا راج ہے پولیس میں کریمنل بھرتی کیے جاتے ہیں بولے سندھ میں ایسا بلدیاتی نظام لائے گیا کہ کوئی بھی پیرا شوٹر آ کر الیکشن لڑے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے